جیسو کے زندہ اور پویتر نامے آپ سب کو اسلام میں ہوں خدامن کا خادم پاسٹر یونی سیم صالب اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں خدامن کے کلام کے ساتھ ورڈ پاور ٹی وی دیکھنے والے تمام ویورز کو خوش آمدین اور میں امید کرتا ہوں آپ خدامن کے کلام سے برکات حاصل کر رہے ہیں تو آج پھر خدامن کے کلام کو ہم دیکھیں گے میرے ساتھ نکالیے خدامن کے زندہ اور پویتر کلام میں سے احبار کی کتاب اس کا سولمہ باب اس کی انتیسویں آیت ہم بڑھیں گے احبار کی کتاب اس کا سولمہ باب انتیسویں آیت کلام مقدس میں یوں مرکوم ہے اور یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ ساتھویں مہینے کی دسویں تاریخ کو تم اپنی جان کو دکھ دینا اور اس دن کوئی خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی جو تمہارے بیچ بودھو باش رکھتا ہو کسی طرح کا کام نہ کریں خدامن کے پاکلام کے صحب سے آج ہمیں بڑی برکت ملیں آمین میرے سیزو آج ہم بات کرنے والے ہیں جس موضوع پر وہ ہے یہودی روزہ اور اس سے واقف ہونا بڑا ضروری ہے اور اس کی بنیاد جو ہے وہ بھی بائبل ہے وہ بھی خدا کا الہام ہے جس کو ہم یہودی روزہ کہتے ہیں تو یہودی روزوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان میں روزوں کا مختلف طریقہ ایکار تھا جو سب سے پہلا روزہ ان کا ہے پہلا روزہ جس کو ہم کہیں گے اور یہ روزہ ابھی جو ہم نے تلاوت کی ہے یہاں اس کو منشن کیا گیا ہے اور یہ یہودی کلنڈر جو ہے اس کے مطابق یہ ساتوے مہینے کی جس کا نام عبرانی زبان میں تشری نام ہے ساتوے مہینے کی دس تاریخ کو روزہ رکھا جاتا تھا اور تمام یہودی لوگ اس دن کو ایک عید کے طور پر سیلیبریٹ کرتے تھے یوم کفارہ کا نام اس عید کو دیا جاتا ہے یوم کفارہ یا یوم کعپر اور یوم کپور یوم کپوریم ایسے الفاظ جو ہیں ان کے لیے استعمال ہوئے ہیں اور اس کی طرح میں زیادہ جانا نہیں چاہتا عبرانی جو زبان ہے اس کے حوالے سے کیونکہ جب یہ پے ہے انپوائنٹڈ ہے تو فے کی آواز دیتا ہے اور جب نکتے کے ساتھ ہے تو پے کی آواز دیتا ہے اور اسی سے پھر لفظ کعپر جو ہے وہ بنائے جاتا ہے جس کا ہم ترجمہ کفارہ کرتے ہیں اور پھر اسی سے لفظ کپور ہے استعمال میں آکے جس کا ترجمہ کفارہ ہے اور پھر اسی سے لفظ کپوریم جو کعپر کی جمع ہے اور یوم کپوریم کفارے کا دن یا پھر یوم کفارہ یا یوم کعپر یہ کہلاتا ہے یہ یہودیوں کی ایک بڑی عید تھی جو ان کے کلنٹر کے مطابق ساتھوے مہینے یعنی تشری مہینہ جو ان کا ہے اس کی داستاری کو بنائی جاتی تھی اور اس روز یہودی جو ہیں وہ روزہ رکھتے تھے صبح سے لے کر شام تک وہ روزہ رکھتے تھے اور وہ لکھا ہے اپنی جان کو دکھ دینا تو یہ تھا کہ خدا کی پاک حضوری میں پچھتاوہ کرنا افسوس کرنا اور اپنے کاموں پر جو اچھے نہیں ہیں واویلا کرنا اور خدا کی جو شفقت ہے اس کو طلب کرنا خدا کی مہربانی کو ہے اس کو چانا اور مانگنا اس کا مقصد یہ تھا تو سب سے پہلی بات جو ہم کر رہے ہیں اور جس پہلے روزے کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ یہودی لوگ ان کا جو ساتوہ مہینہ تشری جس کا نام ہے اس کی داستاری کو یہ منایا کرتے تھے اور ہمارے کلنڈر کے اب اطابق اگر ہم بات کریں تشری مہینہ ان کا جو ساتوہ مہینہ ہے یہ تقریبا ہمارے کتوبر کی داستاری کو یہ تقریبا وہ بنے گا تشری کی داستاری کیونکہ یہودی جو کلنڈر ہے اس کا پہلا مہینہ جو ہے پندرہ دن مارچ کے آخری اور پندرہ دن ایپرل کے شروع کے یہودی کلنڈر شروع ہوتا ہے اور یہ ان کا پہلا مہینہ ہے مارچ کے پندرہ دن آخر والے اور ایپرل کے پندرہ دن شروع والے یہودی کلنڈر کا پہلا مہینہ ہے جس کو عبرانی زبان میں عبید اور عربی زبان میں نیسان کہتے ہیں اسی طرح سے یہ تین ماہ کا تقریبا اور فرق ہے ہمارے جب سال ختم ہوتا ہے ہمارا پہلا مہینہ جنوری شروع ہوتا ہے اور یہودی جو ہے وہ مہینہ مارچ کے آخری جو پندرہ دن ہے تب شروع ہوتا ہے لہٰذا جو دسوہ مہینہ ان کا تیشری مہینہ ہے جس کی ساتوہ مہینہ تیشری مہینہ ہے جس کی دس تاریخ کو عید منائی جاتی تھی یومِ کفارہ اور اس روز روزہ لکھا جاتا تھا یہ ان کا پہلا روزہ ہے اور ہم آخر اگر آگے بڑھے تو یہودی جو لوگ ہیں وہ سوہ وار کو اور جمعیرات کو ہفتے میں دو دن روزہ رکھتے تھے یہودی جو لوگ ہیں دو دن ہفتے میں یہ روزہ رکھتے تھے اور یہ دونوں دن سوہ وار کا دن اور جمعیرات کا دن مقصود تھا اس کام کے لئے اور مزید اس پر اگر ہم بات کریں تو اس کے پیچھے جو روایت ہے کہ کیوں انہوں نے ان دو دنوں کا انتخاب کیا سوہ وار کا اور جمعیرات کا تو اس کے بارے میں پہلا خیال یہ ہے کہ جب موسیٰ پہاڑ پر گیا خدا سے ملاقات کرنے کے لئے اس روز جمعیرات کا دن تھا اور موسیٰ چالیس دن اور چالیس رات پہاڑ پر رہا اور جب موسیٰ واپس پہاڑ سے نیچے لوٹا ہے نیچے آیا ہے اس روز سوہ وار کا دن تھا تو اس کو مدنز رکھتے ہوئے یہودی ربیوں نے یہ دو دن کا جو ٹائم ہے مکرن کیا ہے اور جمعیرات کو اور وہ سوہ وار کو ہفتے میں دو مرتبہ وہ روزہ کرتے تھے اور اس کی اسی کے بارے میں دوسرا جو خیال ہے یا دوسرا سبب ہے کہ کیوں وہ جمعیرات کو اور سوہ وار کو روزہ رکھتے تھے تو اس کے بارے میں دوسرا خیال یہ ہے بعض نے یہ فرمایا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ ان ایام میں منڈی لگا کرتی تھی تو جو اس وجہ سے دوسرے شہروں سے لوگ وہاں پر آتے تھے آنے جانے کا جو بڑا رش ہوتا تھا لوگوں کا منڈی کی وجہ سے ان ایام میں منڈی ہوتی تھی خرید و فروخت ہوتی تھی بڑا رش تھا تو ان لوگوں نے اس لیے دو دن مقرر کیے تاکہ لوگوں کے سامنے خودنمائی کی جائے اپنے آپ کو روزہ کی حالت میں پیش کیا جائے اور جو لوگ ہیں پھر اپنے ان کو دیکھ کر ان کی داد ان کو داد دیں ان کی تعریف میں بولیں اور کہیں کہ شاباش یہ بڑے متقی اور بڑے پرہیزگار لوگ ہیں اور لوگ ان کو روزہ دار جانے تو لہٰذا یہ دو دن تھے یہودی روزے میں سوہوار کا اور جمعہ رات کو جیسا میں نے ابھی آپ کو یہ بتایا کہ جس روز موسیٰ پہاڑ پڑ گیا جمعہ رات کا روز تھا روایت یہ کہتی ہے اور جب واپس آیا تو سوہوار کا دن تھا تو اسی طرح سے جو یہودی لوگ ہیں وہ روزے رکھتے رہے ہفتے میں دو منطبہ تو جیسے وقت گزرتا گیا تو جب یروشنیم جو ہے بابلی قوم نے حملہ کیا ہے اور تباہ کیا ہے اس کے حوالے سے بھی چار روزے اور ہیں جن کو انہوں نے ایڈ کیا تو پھر یہ پہلے تو ایک ہی تھا اور پھر دو اور ہو گئے اور پھر یہاں پر اور ایڈ کیے گئے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہودی لوگ جو ہیں اب اور چار روزے انہوں نے ایڈ کیے ہیں اور وہ رکھتے ہیں تو پہلا روزہ وہ کس دن چار میں سے پہلا روزہ وہ رکھتے ہیں جس روز یروشنیم جو ہے سکوتے یروشنیم جب یروشنیم کی جو ہے سکست شکست ہوئی ہے سکوتے یروشنیم کے دن کی یاد میں جس روز یروشنیم ناکام ہوگا جو ہے بابلی حملے کی وجہ سے تو اس دن کو وہ یاد کر کے جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں اور یہ روزہ یہودی کلنڈل کے مطابق چوتھے مہینے میں جو تموز کے نام سے جانا جاتا ہے اس مہینے میں روزہ یہودی لوگ جو ہے وہ رکھتے ہیں اور یہ چوتھے مہینے کی سترہ تاریخ کو وہ رکھتے ہیں اس یاد میں کہ جب یروشنیم جو ہے وہ نکام ہو گیا وہ فیل ہو گیا اور جو بابل کے لوگ ہیں انہوں نے اس پار گبزہ کر لیا تو اس یاد کو وہ یاد کرنے کے دن کو وہ مدن رکھتے ہوئے چوتھے مہینے کی سترہ تاریخ کو جو یہودی کلنڈر کا چوتھا مہینہ جس کا نام تموز ہے اس میں وہ روزہ رکھتے ہیں پھر ایک اور وہ روزہ رکھتے ہیں کہ جب حیکل جلا دی گئی تھی نبوکت نظر نے حیکل کو جلا دیا اس یاد میں بھی وہ روزہ رکھتے ہیں اور یہ ہے پانچویں مہینے کی نامی تاریخ کو وہ روزہ رکھتے ہیں اور پانچویں مہینے کی مہینہ جو ہے یہودی کلنڈر کے مطابق اس کا نام آپ ہے اور یہ پانچویں مہینے کی نامی تاریخ کو حیکل کے جلائے جگھنے کی یاد میں روزہ رکھتے ہیں ایک اور روزہ جو ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے جب جدلیہ بانشاہ جو ہے وہ قتل ہوا اس دن کو وہ یاد کرتے ہیں اور پھر وہ ساتھویں مہینے کی دس تاریخ کو وہ روزہ رکھتے ہیں اور یہ تشری کا مہینہ ہے ساتھویں مہینہ تشری کا مہینہ ہے تو پھر چوتھیہ اور آخری جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یروشلیم کا جب وہ محاصرہ ہوا اس یاد میں وہ روزہ رکھتے ہیں اور یہ یہودی جو کلنڈر ہے اس کا دسوہ مہینہ ہے اور تیبت اس کا نام ہے اس مہینے کا یہودی کلنڈر کا دسوہ مہینہ ہے اور اس کا نام تیبت ہے اس میں بھی وہ روزہ رکھتے ہیں اور کچھ لوگوں کے خیال کے مطابق جو ہے کہ اس طرح سے ان کے چھے روزے یہ بنتے ہیں اب کیونکہ پہلا روزہ جو یوم کپور کے روز وہ رکھتے اس کے بعد پھر دو روزے جو ہیں وہ سو مہار کا اور جمعہ رات کا تین ہو گئے اور پھر چار یہ ہیں تو اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ یہ جو جدلیہ کے قتل کا یہ ساتھویں مہینے کی دسویں تاریخ ہے تو ساتھویں مہینے کی دسویں تاریخ ان کے چوکیوں میں کفارہ ہے اس لیے پھر یہ کہا جاتا ہے باز کے نزدی یہ چھے روزے ان کے ہو گئے ہیں تو جدید اور سرچ کے مطابق یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ ربیوں نے کچھ ایسا کیا ہے کہ جو جمعرات اور سووار کی بجائے بدھ کو اور جمعرات کو کچھ ربیوں نے روزہ رکھنا شروع کیا ہے یا مقرم کیا ہے تو بڑا ضروری ہے ایک بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہاں پر روزے کی آپ ضرورت کو اور اہمیت کی بات کریں یہ سنسی نے کہا چونکہ فریسی تو ہفتہ میں دو بار روزہ رکھتا ہوں تو جب وہ دو بار روزہ رکھتے ہیں تو یہ سمت نے یہ کہا تھا اپنے شنگردوں سے کہ تمہاری راست بازی اگر فقی اور فریسی وں خدا کے ساتھ وقت جو ہے سپینڈ کریں اور روزے کی جو برکات ہیں وہ حاصل کریں امید کرتا ہوں کلام کے وسیلے سے آپ نے مرکت پائی آمین زیادہ مرکت پانے کے لیے آپ دیکھ کریں ورڈ پا مرکت مرور